تبدیلی سرکار کا نیا وار گریب کی ساواری بھی مہنگی ٹرینڈ کے کرائیوں میں دس سے انیس فیصد اضافہ کر دیا گیا عوام نے اضافے کو مسترد کر دیا مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز رانا فاد سے جس وقت ریلوے سٹیشن پہ ہی موجود ہیں جی رانا فاد بتائیے انیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے جس سے جو ہے وہ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں اس وقت لاہور کے ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں اور یہاں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مسافر ہیں کیا کہنا ہے ان کا اچھا بتائیے گا دس سے انیس فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے جو ہے وہ مختلف ٹرینوں کے کرائے میں کیا کہیں گے آپ ٹرینوں میں کرائے تو بہت زیادہ بڑھ گئے کیونکہ یہاں پہ تو ایکسپینس وغیرہ جو خرچ کرنا ہے وہ اس کے اضافہ ہو گیا ہے کرائے اور اولڈ ایج کے سب سے زیادہ بڑھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اولڈ ایج کے جو بینیفٹ تھے وہ بھی بالکل نہیں مل رہا کیونکہ جو کہا تھا کہ ستر پچھتر سال کی عمر کے ٹکٹ فری کر دی جائے گی وہ کوئی فری نہیں ہوئی ہے بلکہ ہاف ٹکٹ سے بھی زیادہ ون تھرڈ پرسن جو ہے انہوں نے لیے ہیں دو ہزار ان کا قرائے لیا ہے اچھا آپ بتائیے گا کہ عوام پر کتنا بڑا یہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے اتنا اضافہ کیا کہیں گے آپ اس سوالے دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ صحیح سے مینج نہیں کر پا رہے ہیں چیزوں کو جو میری اپنی اوبزورویشن ہے نا نہ صرف یہ دیکھیں کہ ریلوے کے حوالے سے بلکہ آپ ہر چیز میں دیکھ لیں کہ چیزیں میرا خیال ہے بڑھتی ہی جاری ہیں مطلب جو عوام کوئی نا میرا خیال ہر شعبے میں وہ پس رہی ہے وہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بینیفٹ جو ہے نا یہ کوئی عوامی سطح پر دے رہے ہیں آپ نے بات سنی یہ مسافر ہیں سکریہ رانا فہد ریلوے کے قرائوں میں اضافے کے خلاف شہری پھٹ پڑے بولے قرائوں میں اضافے سے غریبوں سے سفر کی سہولت بھی چھینی جا رہی ہے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں دیکھتے جلے آ رہے ہیں کہ عوام پر اضافہ لاتی جاتی ہے چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو چاہے وہ زرداری کی رہی ہو موجودہ آلات کو مدد نظر رکھتے ہوئے کسی وجہ سے اضافہ ہوا ہے جو اکس کے اخراجات میں زیادتی ہو گئی ہے ریلوے کے تو پھر یہ اضافہ ٹھیک ہے اور اگر ایسے ہے تو پھر عام عوام کے ساتھ یہ ظلم ہے مہنگائی کی جائے لیکن اس حد تک ہر کسی کی پہنچ میں ہو جب ایک غریب آدمی ہے وہ بچارہ اس مہنگائی کیسے وڈ کرے گا جب انہوں نے کہا ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا ہے جیسے اس کا ریڈ اوپر جا رہا ہے لیکن وہ غریب عوام جو ہے اگر کمی ہو تو پھر تو اضافہ ہوا تو چلو پھر تو ٹھیک ہے اگر خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور ویسے اضافہ ہو رہے ہیں تو عوام کے ساتھ ذہتی ہے ظلم ہے